السلام علیکم ویورز میں ہوں خورم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل سمپل ریسپی آج میں آپ کے لئے لائے ہوں گریل فش ریسپی تو دوستو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ مچھلی صحیح منترین غزاؤں میں سے ایک ہے تو چلی ہی شروع کرتے ہیں آج کی یہ ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بال میں شامل کریں گے 4 ٹیبل سپون ابلی کا پلپ ایک ٹیبل سپون لسنہ ترکہ پیسٹ اور شامل کریں گے اس میں 2 ٹیبل سپون بیسن 1 ٹیبل سپون نمک 1.5 ٹی سپون کوٹیوی مرچ 1.5 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر اور اس میں شامل کریں گے اجوائنی بہت تھوڑی سی آپ نے اس میں شامل کرنی ہے یہ سمجھ لیں گے دو چھٹکوں کے برابر ہیں اور پھر شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر اس کے بعد اچھی طرح سے اس تمام مسالہ جات کو ہم مکس کر لیں گے تو دوستو جب تک اس کو مکس کرتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ جو بھی ہماری نئے ویڈیو ہے سب سے پہلے اس کا نوٹفیکشن آپ کو محصول ہو مسالہ ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے مچھلی یہ مچھلی دوستو میں نے لی ہے 1.5 کیجی یعنی ڈیڑھ کلو کے آراؤنڈ یہ مچھلی کے پیسیز ہیں ان کو آپ نے بڑے پیسیز میں کٹوانا ہے اگر یہ 1.5 ہے یا 2 کیجی ہے تو ٹوٹل اس کے آپ چھ پیس کروا سکتے ہیں وہ بڑے بڑے پیسیز ہوں گے تو دوستو اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو میں بتانے والا ہوں کوئی پارٹ اس کا سکپ مت کیجئے گا فش کو آپ نے اس کے اپوزٹ سائیڈ پہ جو سکن والی سائیڈ ہوتی ہے وہاں پر ڈیپ کٹ لگانا ہے آپ نے اور مسالہ اچھی طرح سے اس کے آپ نے اندر بھڑ دینا ہے اس سے فش بھی آپ کی ٹینڈر ہوگی کھاتے وقت اس کا پھیکا پھیکا سا ٹیس بھی نہیں آئے گا اور یہاں ہماری میرینیشن مکمل ہو چکی ہے اس کو دو سے تین گھنٹوں کے لیے ہم ریفریجریٹ کر دیں گے فریج میں رکھ دیں گے تو دوستو یہاں پر لیا ہے میں نے ایک گریل پین یہ گریل پین مارکٹ سے بہ آسانے مل جاتا ہے اور اس پہ سے پانی بھی نیچے نہیں ٹپکتا اور آپ گھر کا جو بھی سٹوپ ہے اس کے اوپر رکھ کے بہ آسانے ہی پکا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ سولت نہ ہو تو آپ اس کو الیکٹرک اون میں 10 منٹس پری ہیٹ کر کے 180 پہ 15-15 منٹ اس کی دونوں سائیڈیں پکا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کو فکس کر لیا ہے گریل پین میں ہلکی آنچ پر اس کو ہم نے رکھ دیا ہے 15 منٹ کے لیے تو 15 منٹ اس کے مکمل ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک سائیڈ کتنی بہترین طریقے سے پک چکی ہے اور یہاں پر ڈالیں گے ہم اس کے اوپر آئل ایک برش کی مدد سے ہم اس کو ہلکا ہلکا سا سب طرف پھیرا دیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو خوشک نہ ہو دوستوں اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھے لگی تو ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک خدا حافظ